ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آٹوہانہ کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں بروت کے باوجود ہمارے جگمہ پہ نمک چھڑکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے حسار جلہ ہے ان جلوں میں یہ زیادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائی ورٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سافدان رہنا اور ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لٹھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوہا کا پردان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایمیلے نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینا کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایمیلے ٹوہانا میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل ٹوہانا میں پھر اس ایمیلے نے آنا ہے کل آس پاس کے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹوہانا میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایمیلے کیسے گھستائی ہے ایمیلے کیسے وہاں پہ مرتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ تیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ ٹوہانا میں پہنچیں اور اس ایمیلے کا بھروت کریں سب کا بہت بہت دھنیبا